موسیقی السلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر ہے قدمت ہے انیس مارچ دو ہزار بائیس بادل چھٹنے شروع ہوئے ہیں ختم نہیں ہوئے طفان ابھی تھما نہیں ہے لیکن جو ترب کے پتے ہیں وہ اب آنا شروع ہو گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ بہت سے چیزیں دیکھیں گے جو عمران خان سے پی ٹی آئی کے جو ووٹر ہے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ ٹوٹے ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہوں گے یہاں اب ترنگ مومنٹ جو آئے گا وہ آئے گا اتحادی جماعتوں کے حوالے سے اتحادی جماعتیں کیا کرتی ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا لیکن بہت ہام ایشوں ہیں آج کے پروگرام میں میں نے کوشش کرنی ہے تفصیلی جو باتی کچھ رہ گئی ہیں انہوں نے رہے ٹی وی چینل پر جو مختلف میں نے رہا دیئے ہیں جو کہ ریکارڈ کا حصہ بنانا ہوتا ہے وہ بلڈ کر کے آخر میں چلیں گی ساری کی ساری ابھی اکیس مارچ کو یہ میں لسٹ بیکڈراؤن پر چل رہی ہوگی آپ کے سبریم کورٹ بار اسوسییشن کی جو آئینی درخواست ہے یہ دو میمبر بینچ کے پاس صبح نو بجے مقرر ہو گئی ہے جناب چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب اور جسٹس منیب اختر کے سامنے اور جس میں انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو پبلک میٹنگز اسلام آباد میں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے روکنے کے حوالے سے لگائی ہے عجیب و غریب سے گراؤنڈز ہیں اس کے اندر آپ کسی کو احتجاج کرنے سے کیسے روک سکتے ہیں آئین اور قانون احتجاج کرنے کی اجازت ہے انٹل نانلیس یہ وائبرنٹ یہ اناکی کے طرف نہ لے جائے تو ایک حکومت اپنا پروٹیس جس کانٹیکس میں بھی ریکارڈ کرانا چاہتی اسے تو اجازت ہے نا روکا تو نہیں نہ جا سکتا اب جو مرضی کہیں یہ سوالے سے اور سپریم کورٹ جو ہے یہاں بیٹھ کر اب دو چیزیں بڑی اہم تیہ کرنے جا رہی ہیں ایک تو یہ بات آگئی ٹھیک ہے نا جی بڑی واضح طور پر آگئی بات اور اس میں یہ تیہ ہو جائے گا یہ کیا کانسٹیٹوشنل رائٹس ہیں کیا کانسٹیٹوشنل گارنٹیز ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے رات تفصیلی گفتگو میں نے کرتی تھی ریفرنس کے حوالے سے اور میں چاہوں گا صرف اس میں دو تین چیزوں کا میں اضافہ کر دوں ریفرنس جب گارنمنٹ فائل کرنے جاری ہے اس سے پہلے کیا آیا ہے کہ سپیکر نے مختلف کانونی پوزیشن رکھی تھی وضاحت کانون کے پاس اور ایٹارنی جنرل کے پاس اس پہ اپینین آیا مختلف اپینین میں سے ایک اپینین یہ بھی تھا کہ آرٹیکل سکسٹی تھری اے کے اطلاع کے کانٹیکس میں سپرین کورٹ سے آئین کے آرٹیکل ایک سو چاسی کے تحت رجوع کیا جائے اور اب اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ریفرنس فائل کیا جائے گا سپیکر وقت کا قیدی نہیں ہے اور یہ سیاہ سفید کا مالک ہے پارلیمنٹ کا نیشنل اسیمبلی کا مالک ہے جو مرضی کرے سیاہ کرے سفید کرے اور جب یہ ریفرنس فائل ہو جائے گا ابھی تک اسیمبلی کا اجلاس نہیں بلایا گیا اور اسیمبلی کا اجلاس میں نہیں سمجھتا بلانے چاہیے کسی بلانا ہے اسیمبلی کا اجلاس سپرین کورٹ کے سامنے یہ ریفرنس چلا گیا ریفرنس سپرین کورٹ فکس کرتا ہے اور سپیکر جب اجلاس بلا لے گا تو وہ اس پہ ایک رولنگ دے گا کہ رولنگ دے سکتا ہے کہ چونکہ آرٹیکل سکسٹی تری ایک کی انٹرپٹیشن درکار ہے اور سپریم کورٹ ایڈوائزری جیروزیکشن میں یہ کرنے جا رہی ہے جب تک وہ فیصلہ نہیں ہوگا تحریکی عدم اعتماد فکس نہیں کی جا سکتی اور اس کو سپورٹ کرے گا آرٹیکل ٹو ففٹی فور کہ جس میں وقت کا پابندی نہیں ہے کہ اگر جو کام وقت پہ نہ ہو تو وہ غیر قانونی یا اللیگل نہیں ہوگا اور چونکہ میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ رولز کوئی نہیں بنے رولز بنے ہوتے تو معاملات کئی سیدھے ہو جاتے اور میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ آرٹیکل سکسٹی تری اے کا اور آرٹیکل ففٹی ایٹ ٹو بھی یہ بیگرونڈ پہ چل رہے ہوں گے سکسٹی تری اے اور ففٹی ایٹ ٹو بھی پہلے کی شکل میں جب صدر سیمنی ایڈ ڈیزولف کر دے تو پھر یہ تیہ کیا گیا کہ یہ وقت سے پہلے پانچ سال سے پہلے سیمنی ایڈ ڈیزولف اگر آپ عدم اعتماد کا اس طرح کھلا راستہ دے دیں گے تو پھر کیا ہو گئے سیمنی ایڈ وقت پورا نہیں کر سکے گی یہ انٹرپیٹیشن بھی آنی ہے اور پارلیمنی ڈیبیٹس بھی آئیں گی آپ کے سامنے اور یہ وقت بتائے گا آپ کو یہ وقت آپ کو بتائے گا اور پھر آپ بڑی آسانی سے چیزوں کو ذرا سمجھ سکیں گے تو یہ خوشکوری میں نے آپ کو دینی تھی یہ معاملہ چلتا ہے اور میں بتا دوں آپ کو آگے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جتنے میں خبر دے رہتا ہوں آپ کو کہ جتنے یہ بگوڑے ہیں جتنے یہ بگوڑے ہیں جتنے یہ بھاکے گئے ہیں ڈیفیکشن میں اور ٹکٹے میں کیئے ہیں نوٹ چلے ہیں جانگیزین کے جتنے بندے تھے وہ نواز شریف کو دے دیئے تھے اب نواز شریف نے سارے بندے پیپلز پارٹی کے ذمہ ڈال دیئے اور سندھا اس میں کٹھے کر دیئے تو جانگیزین کے بندوں پہ اعتبار نہیں تھا یا صادق کے ذمہ لگایا گیا کہ وہ ان کو خرید و فروخت کرے ٹکٹے دینے ہیں ٹکٹے دینے ہیں پیسے دینے اور یہ سارا کام یا صادق نے کمپلیٹ کیا ہے آنے والا دن ایویڈنس آپ کے پاس ساری آ جائیں گی اور وہ ٹکٹ دینا بھی جو ہے نا اب یہ سارے جتنے لوگ ہیں نا یہ قوم کے سامنے آ کر قوم کے سامنے آ کر قرآن مجید پہ حلف دیں اور بتائیں کہ انہوں نے پیسے نہیں لیے اور انہوں نے ٹکٹے نہیں لیے اب دیکھیں سارا سامنے سچ سامنے ثابت ہو جائے گا یمنار خان صاحب نے ان کے معافی کے لیے دروازے کھلے رکھیں ابھی ترب کے پتے اور ہیں وہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ سکیں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون سے ہیں وہ ترب کے پتے جو ہیں سندھ کے حوالے سے خط لکھا ہے آج میں نے جو کہ بات کر رہی ہے گورنر راج کے کالٹیکس میں پی ٹی آئی کے جو رکن سندھ سامنی راجہ اظہر کا وزیرا سندھ راجی کو خط لکھ دیا کہ ایس ایس یو کے چار سو اہلکار بشمول ڈی آئی جی گمشدہ ہیں اور ان کو اسلام آباد منتقل کر دیا گیا ہے سندھ میں ہائی الڈ کے باوجود فورسز کو غیر ضروری مقدمات پر منتقل کرنا تشویشناک ہے اور شاید کی موجودہ صورتحال سامنے رکھا جائے تو یہ بنیادی طور بتانا یہ ہے کہ یہ صرف آپ دیکھ سکیں پھر سندھ ہاؤس کی اندر یہ غیر قانونی غیر اخلاقی کام یہ کرنا اور جوڑ توڑ کرنا یہ بھی کونسٹیٹوشنل فیلیور ہے تو آرٹیکل ٹو تھرٹی فور بیگراؤن پہ چل رہا ہوگا جس میں صدر کو اختیار ہے گورنر راج لگانے کا اور گورنر سندھ جو ہے وہ دو مہینے کے لیے گورنر راج لگا سکتے ہیں اس سندھ حکومت کے تمام اختیارات جو ہے نا وہ ان کے پاس چلے جائیں گے اور وہ اس کو یوز کریں گے وزیریالہ پنجاب وزیریالہ سندھ جانے نہیں نہیں تو خموشی سے بیٹھ جائیں گے اور کچھ بھی نہیں کر سکیں گے چیلنج ہوئے ایک علیدہ بات ہے لیکن یہ راستہ موجود ہے اور میں بتا جکا ہوں آپ کو اب کیا کچھ ہوا بیگراؤن پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پی ٹی آئی کے لوگ آئے آ کر اچھا وہ پارٹی کی اجازت کے بغیر آئے ہیں جو میں نے پتا کیا ہے انہوں نے آ کر سندھا اس تک پہنچے احتجاج کیا اگر پی ٹی آئی نے کرنا تھا تو دس پندرہ بیس ہزار لوگ تو بھیجتے یہ اتنے سے جتنے بھی لوگ آئے یہ اچھا طریقہ نہیں ہے پھر مولانا فضل الرمان نے بھی بندے بھیج دی ہے بیگراؤن پہ وہ بھی چل رہے ہیں تو یہ جو حالات ہیں یہ بہت مشکل یا پرابلم کی طرف چل رہے ہیں اور اگر یہ سیاسی جماعتوں نے اپنا رویہ نہ بدلا تو میں اس ملک میں مارشلہ دیکھ رہا ہوں آنے والے دور میں کیا ہوگا اگر یہ رویہ نہ بدلا تو الٹیمیلٹی یہ باتیں ان کے بس میں نہیں ہیں یہ اس طرف نہ چل جائے پھر آپ نے یہ احتجاج سارا دیکھ لیا لوٹے آپ نے وہ سارے دیکھ لیے اور پی ٹی آئی کی خاتون مختلف جگہوں پہ بیگراؤن پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے احتجاج چل رہے ہیں اور ان کو لوٹوں کو ان کی شکل لوٹوں نہیں سارے جو بکے ہیں ان کی شکلیں دکھا رہی ہیں ایک خبر یہ بھی ہے کہ اسطیفے جو ہیں انہوں نے دے دیئے ہوئے ہیں اور وزیراعظم عمران خان کے پاس موجود ہیں لیکن وہ اسطیفے منظور جو ہیں سپیکر نے کرنے ہیں اگر وہ اسطیفے منظور کا لیا جائیں تو اتنے ووٹ کم ہو جائیں گے پی ٹی آئی کے تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف یہ والا معاملہ بالکل نہیں کرے گی سپیکر سے اسطیفے منظور کرائے گی ونہا مسائل پیدا ہو جائے مظفر گٹ سے باسر سلطان بخاری جو ہیں کی طرح امن تلال گپانگ نے بھی حکومت سے خلی خطرے کی گھنٹی بجا دی لیکن وہ ایسا کچھ نہیں کا کل وہ آگے الیکشن لڑنے ہیں فنڈشن چاہیے جو بھی چاہیے وہ معاملہ ہو جائے گا لیکن جو امن نے جو ہے نا احمد حسن ڈہر وہ سندھ ہاؤس کی سکیوٹی کے چکمہ دے کر باہر نکل گئے مذاکرات کی ریکارڈنگ کرائی اور ساری ساتشوں کا بھانڈا پھوڑ دیا پہلے ذرا اتنک ان کی گفتگو سننے یہ ضروری ہے آپ سب لوگوں کے لیے سنیے گا پروگرام اپنا اختام سے لگانے سے پہلے میری ای آر وائی نیو سے جو گفتگو ہوئی ان تمام آپشنز پہ بلار آ رہا ہوگا ذرا وہ سن لیجئے گا بہت شکریہ آرٹیکل سکسٹی تھری اس ویری کلیر آن دی سبجیکٹ ڈیفیکشن کے کانٹیکس میں ہے اور ڈیفیکشن کا قانون کا اطلاق وہ ہونا ہے جب آپ فلور کروس کر لے گے ابھی تک تو مجھ سے اگر پوچھتے ہیں تو لوگ کی پوزیشن یہی ہے لیکن ایک لیکونہ ہے ہسٹری میں اگر جائیں آپ جھانگا مانگا کہ جب سیاست ہوئی تھی تو اس وقت بیٹھ کر دو چیزیں کہ ہی گئی تھی ایک تو آرٹیکل تری سٹے کے اندر ڈیفیکشن ڈالی گی تھی کہ ڈیفیکشن نہ ہو اگر کوئی کرے گا تو پھر ڈسکوالیفائی ہوگا لیکن ساتھ ساتھ ففٹی اے ٹو بی بھی خطر ڈالیوٹ کیا گیا تھا کہ سیمیلی آر بکس سے پہلے ڈیزولڈ نہ ہو سکے تو دو ایلیمنٹ تھے ایک تو پانچ سال پورے کرنے کے والے سواریز یہاں کیا ہوا کہ ہم نے رولز نہیں بنائے نیشنل اسیمیلی کے رولز ٹو تھاؤزنڈ سیون جس میں موڈ اور مینن اور پروسیجر افراہم کر رہا ہے تو وہ آج بھی بن سکتے ہیں اس رولز کی اندر اس میں باقاعدہ جو پارٹی لیڈر ہے جو پارلیمنٹی لیڈر ہے آپ کا آرٹیکل سکسٹی تری اے کے تعد اس کو اختیارات دیے جا سکتے ہیں اور وہ ہی آل ای نال ہوگا کہ وہ باقاعدہ ان کو شوکاس کر سکتا ہے یا وقت سے پہلے جو اگر کوئی سسپیشس سرگرمی ہے اگر کوئی ووٹ ڈالنے کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے تو وہاں ایسی پرویزن ڈالی جا سکتی ہیں کہ ایسے علات اور واقعات ہو تو ان کی نیشنل اسیمیلی ممبرشیپ جو ہے نا فر در ٹائمینگ سسپینڈ کی جا سکتی ہے اور وہ سپیکر کے پاس تیار ہوگا کہ امکانات کے اوپر کبھی بھی کاروائی نہیں ہوتی یہ تو ہے نا کہ ابھی لگ رہا ہے کیونکہ آگے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ضمیر کے مطابق دیں گے لیکن یہ نہیں کہا کہ کس کو دیں گے مضبطہ کلیریٹی نہیں ہے اور دوسرا جب دے دیں گے پھر ہی ہوگا ورنہ تو ورنہ پھر ایک آپشن پھر تو آپشن تو پھر وہی رہ جاتا ہے نا کہ وہ آپ کو یاد ہے نا کہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ ایم پیو کے تحت وہ سولہ ایم پیو یا کونسی شک ہے اس کے تحت وہ کر دیتے ہیں اریسٹ کر لیتے ہیں کہ جی خدشہ ہے کہ یہ نقص امن کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہے نا کہ اہم مہینوں سے پہلے ایسا ہوتا ہے ویسے ہی کوئی قانون بنا لیتے اچھا دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں نا رولز آب بزنس کے تحت اگر یہ آج بھی کہا جائے تو یہ پوسیبیلٹیز آر دی مقصد یہ ہے کہ ڈیفیکشن روک نہیں ہے لیکن یہاں ان کے کیسز کے بارے میں پوزیشن طرح بہت مختلف ہو چکی ہے ایک تو سندھ ہاؤس پہ بیٹھے ہیں اور زمین ان کے زندہ ہے نا تو یہ گھروں میں بیٹھتے ہیں یہ سندھ اور خاص تو اپر سعید گنی آ کر ایکسپلیلیشن دے رہے ہیں مریم مورنگ دیمان کر رہی ہیں تو اب تو ڈاب تو سب کچھ نظر آ گیا ہے چیس بورڈ کے اوپر کہ وہ ڈیفیکشن کرنے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے اگر ڈیفیکشن نہ کرنے جا رہے ہوتے تو انہیں سندھ ہاؤس میں شپنے کی کیا ضرورت تھی وہاں سندھ ہاؤس کے حوالے سے یہ سٹیٹ وزن سٹیٹ قائم کرنے کی کیا ضرورت تھی یہاں تو بڑا مشکل بہت آسان کام ہے ان کا ایک مہینے کا ڈیٹا سی ڈی آر سامنے نکال کے دیکھ رہے ہیں ان کے اگیز ممکنہ ایکشن یہ بھی کہا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کہ پہلے ہی ڈی سیٹ کر دیا جائے مذہب کلیریٹی نہیں ہے اور دوسرا جب دے دیں گے پھر ہی ہوگا ورنہ تو ورنہ پھر ایک آپشن پھر تو آپشن تو پھر وہی رہ جاتا ہے نا کہ وہ آپ کو یاد ہے نا کہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ ایم پیو کے تحت وہ سولہ ایم پیو یہ کونسی شک ہے اس کے تحت وہ کر دیتے ہیں ارسٹ کر لیتے ہیں کہ جی خدشہ ہے کہ یہ نقص امن کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہے نا کہ اہم مہینوں سے پہلے ایسا ہوتا ہے ویسے ہی کوئی قانون بنا لیتے اچھا دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں نا رولز آب بزنس کے تحت اگر یہ آج بھی کہا جائے تو یہ پوسیبلیٹیز آر دی مقصد یہ ہے کہ دیفیکشن روک نہیں ہے لیکن یہ آج ان کے کیسز کے بارے میں جب پوسیشن طرح بہت مختلف ہو چکی ہے ایک تو سندھ ہاؤس پہ پیٹھے ہیں اور زمین ان کے زندہ ہے نا تو یہ گھروں میں بیٹھتے ہیں یہ سندھ اور خاص تو اپر سعید گنی آ کر ایکسپلیلیشن دے رہے ہیں مریم مورنگ دیا مہاں کر رہی ہیں تو اب تو سب کچھ نظر آ گیا ہے چیس بورڈ کے اوپر کہ وہ دیفیکشن کرنے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے اگر دیفیکشن نہ کرنے جا رہے ہوتے تو انہیں سندھ ہاؤس میں چھپنے کی کیا ضرورتی وہاں سندھ ہاؤس کے حوالے سے یہ سٹیٹ وزن سٹیٹ قائم کرنے کی کیا ضرورتی یہاں تو بڑا مشکل بہت آسان کام ہے ان کا ایک مہینے کا ڈیٹا سی ڈی آر سامنے نکال کے دیکھ رہے ہیں ان کے اگیز جو پیسوں کے حوالے سے بات آ رہی ہے ان کے اگیز بقیدہ مقدمے ترج ہو سکتے ہیں اس کی انکواری اور انویسٹگیشن پہلے ہی ڈی سیٹ کر دیا جائے کیا یہ ممکن ہے اچھا دیکھیں اگر ڈی سیٹ اگر پہلے پہلے تو کر نہیں سکتے یعنی پارٹی لیڈر کے طور پر اگر دیکھا جائے اگر پارٹی یعنی دو باتیں ہیں ایک تو پارٹی کانسیشن کی وائلیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ٹکٹ لے کر وہ آپ آتے ہیں تو یہ کانٹریکٹ ہے کانٹریکٹ کیسے ہے کہ آرٹیکل سکسٹی تری اے میں ہے کہ آپ پارٹی لیڈر کے کانپیڈنس اور نو کانپیڈنس بات یہ ہے بجل کے گیز جائیں گے تو آپ کو ٹکسٹر کلوس کا لانگ ہو جائے گا اگر سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے اس ملک میں تو آج ہم چھانگا مانگا کہ سیاست یہ اس سے پہلے بھی یا اس کے بعد بھی چمک کی بات کیوں کرتے اچھا جی ایک اور اب ذرا شابر شاکر صاحب میں نے کہا اگر یہ اگر الیکشن سے پہلے ہی ڈی سیٹ کر دیا جائے تو پھر تو میجورٹی ویسی ختم ہو جائے ہاں بلکل ایسا ہی اچھا سر ایک اور چیز ہے سابر بھائی یہ اب یہ جو گورنر راج کا معاملہ ہے سر مجھے ذرا سمجھائیے گا کہ آرٹیکل دو سو بتیس تین تیس چونتیس میں پڑھتا رہا لیکن اس کے اندر ظاہر ہے کہ اسمبلی کی بھی اس کے اندر ریزولوشن کی ضرورت ہوتی ہے جو صوبائی اسمبلی ہے شیخ صاحب جو مشورے دے رہے ہیں ان کے پیٹھے کوئی ٹھوس گراؤنڈ موجود ہے آپ کی نظر میں ٹھوس گراؤنڈ نہیں ہے یہ بلکل وہی ہے کہ طاقت کا استعمال کیا جائے اور پیپلز پارٹی کو ڈرائیتھمکایا جائے اور پیپلز پارٹی کو ڈرائیتھمکا کے یہ جو سندھ ہاؤس میں بندے بیٹھے ہیں ان کو ذرا باہر نکالا جائے اور اس کے بعد پھر عزر صدیق صاحب جو مشورے گلت و مگ جائے گی عزر صدیق صاحب اچھا دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ فلور کروسنگ کے حوالے سے جب ووٹ ڈالیں گے تب کی بات ہے مثال کے طور پر اگر سپیکر کوئی اپنا ایبل جینئس ہے تو وہ ڈالیں بھی آپ کو وہ رولنگ دے دیکھیں جناب یہ کو پہتر ووٹ نہیں ہے تو اس کی رولنگ نہیں چیلنج نہیں ہو سکتی ہے یہ دیکھیں میں ایبل میں لیٹس ڈیولز ایڈوکیٹ کا حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ ترہ آسان کا مجھے نظر سپیکر صاحب بڑی اشارے مل جائیں گے ان کو آپ سے دیکھیں دیکھیں آرٹیکل ٹو تھرٹی فور بڑی کلیر ہے دو مہینے کے لیے آپ ابھی ریزلوشن تو اگر ایکسٹینڈ کرنا تب جائے گی دو تھرٹی فور کے تحت وفاقی حکومت کو آج بھی اختیار موجود ہے کہ گورنر اگر محلات اور واقعات صاحب نے ایسے آتے ہیں گورنر بتا پوزیشن ان کے پاس آتی ہے تو گورنر راج کا یعنی آپ کے پاس اس سے بڑا گورنر راج کا ایک ثبوت کیا ہے کہ سندھ ہاؤس کے لئے جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کانسٹلیشن کی اگیس ہو رہا ہے ایڈونٹ ٹھنک سو کہ آپ وفاق میں بیٹھے ہیں آپ اپنے بندے بٹھا کر اور یہ سارا کچھ کریں یہ تو اجازہ نہیں لی جا سکتی اور جیسے خالد ممبو صدیقی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایڈوائز کیا تھا تو وہ علیدہ بات ہے ایک چیلنج ہوگا دوہزار نو میں یہی پیپلز پارٹی نے پنجاب کے ادر گورنر راج کا نفاذ کیا تھا تو یہ اگر کہا جائے تو راستہ موجود ہے آج بھی لیکن اس میں اس میں ایک اور بات ہوئی تھی عزر صدیق صاحب اس میں سپریم کورٹ نے شہباز شریف صاحب کو ڈی سیٹ کر دیا تھا ڈسٹ کالیفائی کر دیا تھا ان کا الیکشن میٹر تھا تو سپریم کورٹ میں پہلے فیصل آیا اس کے بعد پھر گورنر راج لگایا گیا اور وہ گورنر راج بھی پھر جب لانگ مارچ گجرہ مالا پہنچا افتخار چوزی صاحب کی بحالی کے لیے جب میں اور آپ بہت ہی انقلابی ہوا کرتے تھے اس وقت پھر وہ گورنر راج بھی واپس ہو گیا تھا اور افتخار چوزی صاحب بھی اپنی سیٹ پہ بحال ہو گئے تھے تو یہ بڑے نم فون بھی اعتزاز 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 صاحب کو سکت یہ بالکل عزر صدیق صاحب جنہیں آپشنز کی بات کر رہے ہیں اس سے زیادہ آپشنز پہ سپیکر قومی اسمبلی اور جو وزیراعظی مران خان کی آئینی اور قانونی ٹیم ہے وہ اس سے کہیں آگے جانے کے لیے بھی سوچ چکے ہیں لیکن ابھی تمام اقدامات میں وہ رکھے ہوئے ہیں سنبھال کے اور یہ ہوگا یہ بدمذہبی بھی ہوگی اور یہ پورے مسئل شوک کیے جائیں گے اور ایون ابھی تک تو قومی اسمبلی کا اجلاس بڑایا ہی نہیں گیا ابھی تک تو کسی قسم کا کوئی نوٹیفیکشن بھی نہیں ہوا اچھا میں ایک بات کرو یہاں پر چیئر مین سینٹ اچھا میں ایک بڑی زبردست بات ہے بات کمپلیٹ کریں جی جی چیئر مین سینٹ صادق سنجرانی صاحب سے سپیکر کی ملاقات کیونکہ ریکوزٹ کیا ہے اس کے لیے ریگولر اجلاس ہونا چاہیے جو کہ صدر مملکت نے بلانا ہے تو یہ سارے آپشنز ابھی ٹیبل پہ موجود ہیں اچھا جی حضر صاحب اچھا میں ایک بات آس کر دیتا ہوں آرٹیکل فیفٹی فور میں لکھا تو ہے کہ چون اندر ملانے مگر یہ مینڈیٹری نہیں ہے داریکٹری ایک کونسی کوئنس نہیں ہے آرٹیکل ٹو فیفٹی سیکس میں چلے جائیں جو مقررہ وقت ہے اس کے مطابق کوئی کام نہ کیا جائے تو وہ انویلڈ نہیں ہوگا اسی طرح آرٹیکل نائنٹی فائی میں تین دنوں سے سات دنوں کے اندر ادب مہتبات میں ووٹنگ ہونی ہے انگر اس میں بھی عمل نہ کیا جا سکے یعنی بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے آپ نے خود ڈسکریشن دی ہوئے اب یہ ساری سیاسی جماعتوں نے اٹھارویں ترمیم کے ذریعے پروائیڈ کی ہے تو یہاں بہت کچھ ابھی ایسا ہو سکتا ہے ابھی تو میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی بہت کچھ چیزیں جیسے سابرشا کرنے کا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی سامنے نہیں ہے کوئیسٹن بڑا سیدھا سا ہے کہ اس ملک میں فیرنس لانی ہے اس ملک میں آپ نے ٹرانسپرنس ہی لانی ہے ابھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو ہم بلکل ضمیر کی آواز نہیں کہہ سکتے کوئی یہ نہیں کہہ سکتے یہ رائٹو وی یعنی بلکل قانون کے مطابق ہو رہا ہے قانون کے مطابق ہو رہا تک گھروں میں بیٹھے گھروں میں بیٹھ کر وہ آتے ضمیر کی آواز پہ سیمبلی میں آتے ہیں اور ووٹ دیتے ہیں بہلے چکلے جاتے لیکن گھروں میں بیٹھ اس کو کس نے ضمیر کی آواز نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ حضر صدیق صاحب اور صاحب شاکری صاحب آپ نے مطلب یہ ہے کہ ہمارے مورننگ شو کو ایک کرنٹ افیرز کا تڑکہ لگایا بڑا شاندار لیکن ضروری ہے بھائی آپ یہ دیکھیں کہ کلیریٹی کلیریٹی ہونا بہت ضروری ہے اچھے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے دوسری جانے حکومتی طرف سے جب یہ کہا جا رہا تھا کہ بھائی آپ آدم احتمال لے کے آئیں آپ وہاں پر سڑکوں پہ نہ نکلیں جمہوری رستہ آپ نے ہے تو جمہوری رستہ تو آدم احتمال ہے اب اس کے لئے نمبرز گیم کیسے پورا کرنے وہ ہر کوئی اپنی استعداد کے مطابق کر رہے ہیں بلکل ہے ایسا ہی ہے بات کریں گے لیکن ابھی بکر برکا موسیقی 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 جس کو سن کر ہمیں خود کو بھی شرم آتی ہے اور میرے خیال میں جو اس سے متاثرہ فریق ہے اس کے بارے میں اس کے جذبات کے بارے میں ہم کیا بات کر سکتے ہیں بیسیکلی بات ہو رہی ہے والدین کی والدین جو بچے کو پیدائش سے لے کر پیدائش سے جو تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے وہ مرحلہ الگ اس کے بعد ان کی پرورش سے جس کٹھن معاملات سے حالات سے ان کو گزرنا پڑتا ہے ان کے اوپر انویسٹمنٹ ہوتی ہے جذبات کی احساسات کی اور اس کے علاوہ پیسے کی ایک الگ انویسٹمنٹ پھر اس میں جو تگرد ہو کرنی پڑتی ہے جو ایفرٹس ان کو کرنی پڑتی ہیں اس کا بھی کوئی متبادل نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہی بچے یہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو یہ بھول جاتی ہے ایک ایک اس لمحے کو جو ان کے والدین ان کے ساتھ گزارا ہوتا ہے ان کی پرورش کے لیے جو ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے لیکن جب بات آتی ہے اولاد کی تو یہی میری پھر پبلک نیوز میں احتشام صاحب اور سونیا کے پروگرام میں بات ہوئی ذرا وہ سن لیجئے گا ووٹ کر چکے ہوتے ہیں تو اس صورت میں کیا کہتے ہیں آئین کیا کہتے ہیں اور سپیکر کے اختیارات کیا کہتے ہیں جی صاحب آج شرم سے تو جھو گیا ہے مساکہ جمہوریت کے اندر انہوں نے یہ تیہ کیا تھا ٹھاروی ترمیز کے ذریعے ڈیفیکشن ڈالی تھی اور کہا تھا کہ چھانگا مالا یہ سیاست ختم ہو گئی ہے منافقت کی بیشتریر مثال اس کے علاوہ آپ کو مل نہیں سکتی ہے جو کچھ ہو رہا ہے اب سامنے آ گیا ہے میں دو دن باتیں آپ کو بڑی کلیارٹی کے ساتھ بتانی ہو گئی یہ سارے کون لوگ ہیں تاریخ کے جروب میں چلے جائیں یوسف رضا گلانی کا الیکچن آپ کے سامنے یہ وہی لوگ ہیں یہاں تک کیے گا اس میں کچھ اگر اور ہمیں دھتی مان کے آگے چلنا چاہیے ہم نے پاکستان تحریکین صاحب نے تین لوگوں کا نقصان کیا ایک جہانگیر تریر کا ایک علیم کان کا اور ایک زلفی بخاری کا اور اس کے پیچھے ایک ہی بندہ تھا جو کہنے کو تو بہت کچھ کر رہا تھا لیکن اس نے کیا کیا اپنے ہی بندوں پر یہ تھا اگر یہ لوگ تو اس سبب جو ہے نا یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا نا تو اس کو کیٹر کرنے کے لیے زہج طور پر موجود ہوتے ہیں اگلی بات یہ بھی یہ ساتھ کے لسٹ آ چکی ہوئے ہیں کس کو کتنے کروڑ ملے ہیں کہاں سے ملے ہیں کس طرح ملے ہیں لیکن نا عزت صاحب مازد کے ساتھ یہ بتائیں دیکھیں یہ تحادی کدھر جاتے ہیں تو چلیں چھوڑیں وہ پیسے لے کے جاتے ہیں یا ان کا کوئی فیوچر کا سیاسی پلان ہے کدھر جانا ان کو تو چھوڑیں ایک بات تو میرا خیال ہے اس پہ عثمان بھی بات کریں ضرور یہ مدہ جس کو کہتے ہیں کہ انفرنسز یور یہ آپ ثابت تو آپ نے کرنا ہے نا آپ کے بندے یعنی پی ٹی آئی کے بندے ادھر بھر کیوں ہو رہے ہیں ان کو کیوں نہیں سمالا جا سکت اب تک دیکھیں یہ پر مشکل کام نہیں ہے موڈر دور آ چکا ہے ایک مہینے کا ٹیلی فوڈ دیکٹا ان کا تکال میں آپ کو سمجھ آ جائے گی پاکسن پیپلز پارٹی اور نو لیگ اور کر کر لوگوں سے رابطے دیں کہ ساری جی تیر آئے گی اب میں آتا ہوں کانومی کی طرف کوئی مشکل کام نہیں ہے ایک تو آرٹیکل 54 جسے جلاس بلایا گیا یہ منڈیٹری پرویی نہیں ہے اس کو آرٹیکل 256 کے ساتھ بلا کر پڑے تو یہ لازمی نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جلاس ابھی بڑانا نہیں چاہیے اس سے پہلے یہ کام مکمل کرنا چاہیے اور یہ منڈیٹری نہیں ہے کوئی بھرک کی پڑتا لیڈ بھی ہو جائے پھر اسی طرح بورڈ فور نو کانپی نس بھی تین سے ساتھ جنو پر گیا یہ بھی منڈیٹری نہیں ہے یہ بھی سپیکر کی سواب دی دیا اس کو دس دن لے جائے پندرہ دن لے جائے مہینہ لے جائے اس کی مسکیہ ہے اور عدالتیں فورس نہیں کر سکتی ہے یعنی اسی کی پڑتا یعنی اسی کی پڑتا ایسی پرویزن محبوب رہی ہے رول 36 رول 37 رول 38 اور 2nd schedule ہے یہ vote of no confidence کا طریق اکار کرتا ہے یہاں آپ کو کیا کرنے یہاں آپ کو مہمبر پہنے تو آپ کو notice دینا سارے مہمبر کو بھئی آپ نے ووٹ ادھر دارنا اور اگر دیفیکشن کرنے کے حالے جیس سامنے آگئی ہیں ان لوگوں کے حوالے سے تو یہاں ترمیق یہ ہوگی کہ ان لوگوں کی مہمبر شپ سسپینڈ کی جا سکتی ہے اور سپیکر ریشنل سیبلی کر سکتا ہے یہ کلیر کر دیں کہ پہلے سی انہوں نے اگر ووٹ سپسیل مکلتے نازران بری کے بعد واپس آئیں گے سٹray وید اس بریک کے بعد خوش آمدید بسرا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی اب ہی ازر صدیق سائن کا آرٹیکل ہے اس حوالے سے آپ کے خلاف ہم کاروائی کریں گے فلور کروسنگ کے حوالے سے انہوں نے بات کی تو یہ حکومت جب اس کی بات کرتی ہے تو وہ تنقید کرتے خود اپنے لوگوں کو اس سے ڈراتے اچھا دیکھیں تھوڑا کڑوا تھوڑا میٹھا ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھت ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب نے باقاعدہ خط بھی رکھ دیا جہاں تو اب ایکشن یعنی اس میں داؤن کیا رہ گیا اگر تو یہ جتنے بھی پیٹی آئی کے میمبر ہیں ان کا ضمیر اگر زدہ تھا تو یہ گھروں میں پیٹھتے کس ستہ اس میں بیٹھے ہوئے یعنی یہ منزریہ جو کیا بیٹھے آپ پیٹی آئی پیٹی آئی آپ چھو پیٹی آئی آپ جو کچھ کرتے پیٹھے اس کے بعد تو وہ ڈاؤ پیٹ ہی گئی ہے صرف ہمارے ضرور دی سفر ہے کہ یہاں دو کام ہو سکتے ہیں ایک پچھا دکھ ہو سکتا ہے بڑی باز ہے طور پر کہ چھوپ پیسہ دیا گورنمنٹ سکت کر رہی ہے انٹی کرپسل لاؤ موجود ہے میر نے تو کہہ دیا ہم نے کچھ نہیں کرنا لیکن انٹی کرپسل لاؤ آدمی موجود ہیں فائی کا قانون آپ کے فوجداری قوانین تازہ پاکستان کے تیاد قوانین موجود ہے اس کے علاوہ دوسرا ایک کام ہے بڑا اماندار ہوگا ہے نا آجائے یہ سارے علاق کر دیں لیکن ایسا شدیک صاحب یہاں ایک بات مجھے بتا دیجئے آپ یہ لوگ میڈیا پر آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ضمیر کے سودے نہیں کی ہمیں زبردستی یہاں پر نہیں رکھا گیا ہم تو اپنی مرضی سے آئیں تو گورنمنٹ اگر ان کے خلاف کاروائی کرے گی تو پھر ہارس ٹریڈنگ ثابت کرنا گورنمنٹ کا کام ہے ثبوت دینے پڑیں گے گورنمنٹ کو کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم اپنی مرضی کے خلاف جائیں گے سونیا کوئی مشہر دیکھیں آرٹکل تریسٹ ایک کی انٹینشن اور پوٹیف اور پارلیمانی ڈیبیٹس اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہاں یہ روکنا ہے اگر اس کے باوجود ایک بندہ فلور پلاس کر لیتا ہے تو ڈسکوالفائے ہے یہاں جو ایک چلاکی کے ساتھ کام کیا گئے یہ لیتس کوالفیکیشن کا ٹائم پیریڈ نہیں رکھا ہے انہوں نے لیے بہتا توکہ دی رہا ہے جی بتکل سکسی ٹو وانے کے تحر کہ نا جہاں کی بات ہے کہ ٹیکنلیشن کوٹ دیتے سادوکر امین کے حوال سے ایک آدمی جو 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 بولا مصال کے طور پر پیشوں کی بات ہے یہ ساری آجا نہیں ہے یہ انٹیپٹیشن کے حوال سے یہ بات جائے گی لیکن وہ اصل چوہ ہے ابھی کام کیا گئے انٹرپیٹیشن کی جو بات ہے ازر صاحب دیکھیں یہ برس غیر کی تاریخ میں ایک شخص تھا یہ پوری نظام کی اندر ایک اپوزیشن ہے بہتا تو برناز میں نے سنور ہوتی نہیں ہے یہ مجوریٹی کا ایک سکرٹر رکھا ہوا ہے ابھی اکرومتی قائم کرنے سادہ ایک سکرٹر سے جب آجاب پورپیٹنس لیتے بھر رہے ہیں پھر تو ضرورت ہی غطب ہو جائے گی تو آج قائم جی آجاب ہی آرہا ہے جو ہم نطق کرلی کر کے جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی حکمت کو جاہتا ہے حکمت نے اپنے طرف میری براہ کے مطابق گزارت قانون سے رہے دیئے ہیں اور ہو سکتا ہے اس کے بارے میں دیکھنا ایک ہی دفعہ دو سو دو سو سال سے برس غیر میں فانسی دی جاتی تھی اس کی انٹرپیٹیشن ایک ہی دفعہ کرنی پڑی تھی کہ جی فانسی دی کر دی جائے ایک بندہ تھا آپ کو یاد ہے اس کو فانسی دی گئی وہ مرا نہیں اچھا اب آخر میں ڈان نہیں اس کے ساتھ میری جو گفتگو ہی گورنر راج کے حوالے سے لگانے کے حوالے سے صرف وہ بھی سن لیجئے گا 73 کے آرٹیکل دو سو چونتیس کے تحت گورنر راج کا نفاظ کیا جا سکتا ہے اور کونسٹیٹوشنل فیلیر اس کے مطابق صدر کو اختیار ہے گورنر راج لگانے کے حوالے سے گورنر پھر تمام اختیارات جو ہیں صوبائی حکومت کے وہ ایکسائز کریں گے اور ان کے پاس آخرٹی آجے گی یہ دو ماخل لگایا جا سکتا ہے خود بھی لگا سکتے ہیں یا دونوں ہاؤس جو ہیں نیشنل اسیمبلی یا سینٹ کے حوالے سے کرادات پاس ہو تو اس کے حوالے سے اگر اس کو ایکسٹینڈ آگے کرنا ہے تو وہ کرادات کے ذریعے ہو سکتا ہے دو مہینے کے لیے گورنر راج لگایا جا سکتا ہے اور وہ ایک لائدہ پاتھ ہے میں ایسے جان لگایا گیا ہے پنجاب کی اندر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں اور اگر یہ لگائیں گے یا اللہ دالتو میں بھی چیلنج ہو سکتا ہے بعدی و نظر میں اگر آپ دیکھیں تو سندھ میں حالات تو پہلے دن سے یہ ایسے چلے آ رہے ہیں وہاں آپ نے لائن آرڈر کی پوزیشن دیکھ لی ہیں وہ کرپشن کرپ پریکٹسز اور کانسٹیٹوشنل فیلیر چھپتے پھر رہے ہیں واقعی چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں عام آدمی کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور تمام سیاسی جماعتیں بشمول ایمکیو ایم تقاضہ کرتی رکھ سکتے ہیں میری ذاتی رائے کے مطابق ہے وہ والا ایشو اور خاص طور پر جو سندھ ہاؤس جو اسلام آباد میں کام کی ہے اس میں سندھ گورنمنٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور وہاں جس طرح میمبر پارلیمنٹر کو رکھ کے ان کو پیراورا دے کے جس طرح مغال بہنا بھی کہہ سکتے ہیں زمیر شمیر کا ایشو اپنی جگہ ولدہ ایشو ہے تو گورنر راج لگایا جا سکتا ہے سندھ باغی ارکان کے سامنے آنے کے بعد تو بڑی واضح رہمیڈی یہاں اویلیبل ہے اگر آپ دیکھیں تو فوجیلاری مقدمت درجہ ہو سکتے ہیں ان کے غلاب کرپشن اور کرپ پیکٹسز کے حوالے سے پیسوں کا لیندن اور کون سے زمیر کی باتی ہے جس طرح سندھ گورنٹ کی جھولی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں اب تو کوئی ڈاؤٹ ہے نہیں ان کا موبائل ڈیٹا موبائل ٹریک نکال کے ایک ایک چیز آپ کے سامنے آ جائے گی ویسے بھی یہ کونٹریکٹ کے اطاعت آئے ہوئے ہیں آرٹیکل تیسٹ ایک کو سامنے مائدہ کیا ہوا تھا کہ اپنے پارٹی لیڈر کی بات مانیں گے اس پہ نہیں بات مانتے ڈیفیکشن اپنی جگہ موجود ہے مگر انکلاف آج آپ نے یہ ساری چیزیں سن لی ہے یہ معاملہ ہے یہ دلچسپ برحلے میں داخل ہو چکا ہے ڈیفیکشن اپنی جگہ ہارس ٹریڈنگ کی اتنی ایویڈنس سامنے ہے کہ وہ بچنا مشکل ہے راستہ کوئی نہیں ملنا ان کو بہت کم ہے اب یہ جو بھی بگوڑے ہوئے ہیں جو ہارس ٹریڈنگ کی طرف جال رہے ہیں جو پیسہ چلایا ہے یا ٹکٹے چلی ہیں ان کے دن برے شروع ہو جائیں گے اور ان کو بھاگنے کیلئے جگہ بھی نہیں ملے گی جیسے نواز شریف جو ہے نا وہ ایون فیلڈ کے اندر گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں ان کا بھی اپنے حلقے کے اندر یہ حال ہوگا یہ عوام کو وہ شکلیں رکھانے کے لائک نہیں رہ جائیں گے بھوکتے ہیں گے یہ لیکن عمران خان صاحب اگر اس کرائیسی سے بچ گئے تو یہ بہت بڑے میں کہہ سکتا ہوں کہ اکثریت کے ساتھ آنے والے اسیملی میں ایک عام کردار ادا کریں گے لوگ جو ہے ان شیاسی جماعتوں سے سمجھ رہے تھے لیکن ان کا آپس میں ملنا کٹھے ہونا تو یہ جتنے کرپٹ مافیا یا اس طرح کے لوگ جب یہ کٹھے ہو جائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ اب ان پر ٹرسٹ کیوں کریں گے جو ٹرسٹ کریں گے وہ تو کسی مقصد کے لیے مفادات کے لیے کریں گے اجازہ چاہوں گا اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بار موسیقی